موسیقی آپ دنیا کو جگانے کے لئے جلسے جلوس ریلیو سیمینارز کا انہکا موسیقی یومی یکجہتی کشمیر پر مال روڈ آزادی کے ناروں سے گونچوٹا پنجاب حکومت کے تیرے احتمام فیصل شوک پر مرکزی جلسہ وزیرالہ عثمان بزدار کی بزراء عراقین اسمبلی کے ہمراہ شرکت قومی پرچموں اور کشمیری جھنڈوں کی بہار میں شرکا کے آزادی کشمیر کے نارے وزیرالہ کہتے ہیں دنیا کو بھارت کا مکروو چہرہ دکھانا ہے بولے کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے ملک بھر کی عوام کا کشمیریوں سے اظہار اکجہتی بے لاؤس حمایت کا اعلان ہے کشمیر میں بھارتی مظالم قابل مضمت ہیں دنیا نوٹس لے نظریہ پاکستان ٹرس میں یومی اکجہتی کشمیر کی تقریب سے گورنر پنجاب کا خطاب بولے وادی میں لوگ ڈاؤن سے کھانے کی اشیاء کی قللت ہو گئی ہے بھارتی مظالم کے خلاف پورا ملک کشمیریوں کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کی ریلی سے پرویز ملی کا خطاب بولے سیاسی کارکن کا کو کوئی نہیں مار سکتا جہاں ظلم اور ناانصافی ہوگی وہاں ہر صورت احتجاج کریں گے الحمرہ کے باہر لگی کارکنان سے امران نزی کا خطاب کہا قربانیا رنگ لائیں گی اور کشمیر میں آزادی کا سورج جل تلو ہوگا ریلی میں ہزاروں کارکنان کی شرکت بھارتی مظالم کے خلاف نارے کشمیری انسان ہیں کوئی بھیڑ بکریہ نہیں ہماری وزارت انسانی حقوق کو بھی جاگنا ہوگا یومی اکجہتی کشمیر کی تقریب سے کامل علی آگا کا خطاب بولے بھارت میں علی ادگی کی ساتھ تحریکیں پہلے ہی چل رہی ہیں ہم کے عالمی چیمپئن زبان کھولیں تو بھارت کے ساتھ ملک بن جائیں پریس کلپ کے باہر جو میں جگجہتی کشمیر پر پیپلز پارٹی کا مظاہرہ سمینہ خالد گھر کی سمیت دیگر کی شرکت کشمیر بنے کا پاکستان کے نارے پریس کلپ کے باہر عوامی رکشہ جونین کا بھی احتجاجی مظاہرہ الحمرہ آرس کاؤنسل کے ملازمین کا کشمیریوں کی حمایت میں مارچ مول روڈ پر جماعت اسلامی کے زیر احتمام جگجہتی کشمیر کا جلسہ عام ذکر اللہ مجاہد کی قیادت میں مرد و خواتین کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت کی بھارتیوں ظلم کرو ناجنت میری برباد کرو میرا کشمیر آزاد کرو کشمیریوں سے زار ایک جہتی کے لئے سرکاری ملازمین پور جوش کنزیومر پروڈیکشن کاؤنسل کے زیر احتمام جگجہتی ہے کشمیر ریلی شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان بھارت مرد آباد کے نارے میکنہ اکاف اور مذہبی امور کے زیر احتمام بھی بھارتی مظالم کے خلاف ریلی ملازمین کا ایوانہ اکاف سے ریگل چوک تک مارچ کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بھی سرگرم پیسل چوک سے ناصر بھاگ تک کشمیر ریلی میں ایمبولنس دستے نے شرکت کی سیول ڈیفنس جوانوں کی قومی اور کشمیری پرچم تھامے نارے ایڈیشن سیف سیکیٹری شوکت علی کی سربراہی میں بھی اظہار ایک جہتی ریلی ملازمین کا سیکریٹریر سے استمبول چوک تک مارچ سیکیٹری بلدیات ایڈیشن سیکیٹری ارشد بیگ رزوان منزو نے بھی شرکت کی آئی جی جیل کی سربراہی میں کشمی ریلی اور فیصل چوک تک مارچ آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ کی کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر عالمی بے حصی کی مضمت پروسیکیٹر جنرل رانہ آرف کمال کی سربراہی میں لاف سران کی ریلی ریلی کے شرکا کا پین روڈ سے اسمبلی ہال تک مارچ لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی استمبول چوک پر مظاہرہ شرکا کے آزادی کشمیر اور بھارتی مظالم کے خلاف ونہرے دنیا کی سب سے بڑی جھے لوگ ڈاؤن میں جکری وادی کشمیر کی آزادی بھارتی مظالم کے خاتمے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے لہائیوں کی مارڈ روڈ پر دستخطی مہم مختلف ریلیوں جلوسوں کی صورت میں تاریخی شہرہ پر پہنچنے والے ہزاروں شہریوں نے قراردار پر دستخط کیے یہاں میں اگجہتی کشمیر پر فضاؤں میں بھی کشمیری پرچموں کی بہار پی آئی اے کا اپنی پروازوں میں کشمیری عوام سے اگجہتی کا اظہار مسافروں نے کشمیری پرچم تھام کر کشمیریوں سے اظہار اگجہتی کیا کورونا وائرس کا پاکستان میں ممکنہ پھیلاو کا خدشہ حفاظتی سامان بیرون ملک بھیجنے پر پابندی آئیت ماسٹ، صرف وزیر دستانے بیرون ملک بھیجانے پر پابندی ڈسپوزیبل گاؤن، جوتوں کے کور، ٹوپیاں، سینیٹائزرز کی برامت پر بھی پابندی ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے پابندی آئیت کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اتحادیوں کو منانے کے لیے تیشدہ عمول پر عمل درامت شروع قافلی کے منتخب نمائندوں کے حلقوں میں ترکیاتی کاموں کی نشاندہی کے لیے کمیٹیاں قائم، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکمات پر دیویجنل کارڈینیشن کمیٹیوں میں ڈیپٹی کمیشنرز اور سی اینڈ ڈیو سپیٹیننٹ انجینئرز شامل کمیٹیاں اتحادی جماعت کے عددران سے منصوبوں پر تفصیلات لیں گی سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحر تشویشنات ہے مریم نواز کو نازک حالات میں والد کے پاس ہونا چاہیے نیا شہباز شریف کا مریم نواز کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لندن جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ بولے نواز شریف کی قومی معیش شر بفا کے لیے کاوشیں مثالی ہیں علاج معاجے کے حق کو احترام کی ضرورت ہے اورنج ٹرین آپریشن ان منٹیننس کے لیے معاہدہ تیپ آ گیا ٹرین چلانے کے لیے چینی کمپنی کو مہانہ تنتالیس کروڑ کی ادائیگی ہوگی ایک ہزار تین سو تیس ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل عملے کی بھرتی ہوگی آٹھ سالہ معاہدے کی خفیہ معلومات منظر عام پر معاہدے کا اطلاق جون رنگ روڈ ناردرن لوب کی مرمت تحال فرنس کی ادم دستیابی کی نظر ماہ جنوری میں ایک ارب ساتھ کروڑ جاری کرنے کی یقین دیہانی پر عمل درامت نہ ہو سکا فرنس ملنے پر ناردرن لوب کے مرکزی کاریڈور نیازی انٹرچینج پر سڑکوں کی خستہالی دور کی جائے گی گاڑیاں خریدنے والے ہو جائیں ہوشیار خریدار اور فروغ کنندہ کے انگوٹھے کے نشان کے بغیر گاڑی نام نہیں ہوگی میک میک سائز کا اپریل تک بائیو میٹرک سسٹم مطارف کرانے کا فیصلہ تصدیق کے لیے خریدار کو اضافی تین سو روپے ادا کرنا ہوں گے لہور ائرپورٹ پر کمال ہو گیا طویل عرصے سے متاثرہ پرواز شریڈیول معمول پر آنے اور جانے والی تمام پروازیں معمول پر کوئی پرواز منسوخ ہوئی ناتاخیر کا شکار مہنگائی کے خلاف ٹاؤنشپ کے تاجر اور علاقہ مکین سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کے شرکا کے حکومتی بے حیثی پر نارے اشائے ضروریہ کی قیمتوں میں فلپا اور کمی کام طالبہ باغبان پرامے الحرم سٹور پر ڈکیٹی کی واردار ڈاکو دس ہزار ناقضی اور موبائل فون چھین کر فرار ڈاکو جاتے جاتے چپس اور پانی کی بوتلیں بھی لے گئے پولس نے تحال واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا ترقی پانے والے موطل شدہ اور ڈسپوزل پر موجود دو ہزار چہ سو اساتسہ کی تائیناتی مکمل نوٹیفیکیشن کا آن لائن اجرہ کیا جائے گا مہکمہ سکول ایڈوکیشن کی پیشکش پر تین ہزار ایک سو اساتسہ نے تائیناتی کے لیے درخواست دی تھی ایک سو پچاسی روزہ لوگ ڈاؤن کشمیریوں سے حق زندگی چھیننے کی کوشش ہے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کشمیریوں پر بھارتی مزالب کے خلاف ریلی پروفیسر ڈاکٹر ساکیب شفی ایم ایس ڈاکٹر فرق سلطان سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی شرکت جنرل جنا اور میو ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا بھی ریلیوں کی صورت کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کشمیریوں پر بھارتی مزالم کے خلاف اقلیتی برادری بھی شانہ بشانہ مول روڈ کے کیسوڈرل چرچ میں آزادی کشمیر کے لیے دعایہ تقریب دین آف لاہور شاہد میراج کی بھارتی مزالم کے خلاف کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا شرکان ملکی ترقی خوشحالی اور امن و امان کے لیے بھی دعا کی اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مزالم کے خلاف کینمس پر بھی رنگ بھرے گئے وقت کے مصوروں نے ظلم و جبر کی کہانی تصویروں کی زبانی بیان کی الہمراہ میں تصویری نمائش کا افتتاح صبح وزیر قانون بشارت راجہ کی خصوصی شرکت کہتے ہیں وقت آ گیا ہے پوری دنیا کشمیریوں کو ان کا حق دلوائے ایک سو پچاسی روزہ لوگ ڈاؤن کشمیریوں سے حق زندگی چھیننے کی کوشش ہے پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کشمیریوں پر بھارتی مزالم کے خلاف ریلی پروفیسر ڈاکٹر ساکیب شفی ایم ایس ڈاکٹر فرق سلطان سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی شرکت جنرل جنا اور میو ہسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا بھی ریلیوں کی صورت کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کشمیریوں پر بھارتی مزالم کے خلاف اقلیتی برادری بھی شانہ بشانہ مول روڈ کے کیسوڈرل چرچ میں آزادی کشمیر کے لیے دعایہ تقریب دین آف لاہور شاہد میراج کی بھارتی مزالم کے خلاف کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا شرکان ملکی ترقی خوشحالی اور امن و امان کے لیے بھی دعا کی اور مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مزالم کے خلاف کینوز پر بھی رنگ بھرے گئے وقت کے مصوروں نے ظلم و جبر کی کہانی تصویروں کی زبانی بیان کی الحمرہ میں تصویری نمائش کا افتتاح صبح وزیر قانون بشارت راجہ کی خصوصی شرکت کہتے ہیں وقت آ گیا ہے پوری دنیا کشمیریوں کو ان کا حق دلوائے موسیقی